ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جو ہے ہم نیکس چپٹر سٹارٹ کریں گے باٹنی کا جس میں ہم پہلے جو ہے بائنومیل نومنکلیچر کے بارے میں سٹیڈی کرتی ہیں اچھا کچھ چیزیں جو ہے نام سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اب جیسے نا آپ اس کا نیم دیکھیں بائنومیل بائنومیل مطلب جس کے دو نام ہوں بائنومیل کورڈ جو ہے ہم نیمنگ کے لیے یوز کرتی ہیں اور نومنکلیچر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نام دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے اسے ہم نومنکلیچر کہتے ہیں تو دو نام دینے کا جو طریقہ ہوگا اسے ہم بائنومیل نومنکلیچر کہیں گے یہ ہم باٹنی سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس میں ہم سارے رولز اور سب کچھ جو ہے پلانٹس کے بائنومیل نومنکلیچر کے بارے میں سٹیڈی کریں گے اچھا پہلے اس کا انٹرو دیکھ لیتے ہیں بائنومیل نومنکلیچر جو ہے یہ بائنومنکلیچر جو ہے یہ بائنومنکلیچر جو ہے جانداروں کو نام دینے کا جس میں وہ دو ناموں پر مشتمل ہوتا ہے پہلا نام جینس کو ظاہر کرتا ہے اور جو دوسرا نام ہوتا ہے وہ سبیشی کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے تو بائنومیل نومنکلیچر جو ہے ہمارے پاس یہ بائیلوجیکل سسٹم ہے جانداروں کو نام دینے کا اور یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو پہلا نام ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے جینس کو جو دوسرا ہوتا ہے وہ سبیشی کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے جب بھی ہم بائنومیال نومنکلیچر کا زیگر کرتے ہیں تو کارولیس لینیس کا نام آ جاتا ہے کیونکہ یہ سسٹم جو ہے کارولیس لینیس نے انٹروڈیوز کروایا اچھ اینڈ ایوری آرگنیزم ایک سائنٹیفک نیم ایک سائنٹیفک نیم ہر آرگنیزم جو ہے اس کا ایک سائنٹیفک نیم ہو گا اس ایک سائنٹیفک نیم کو ہم استعمال کریں گے اس جاندار کی شناخت کے لئے اس کی آئیڈنٹیٹی کے لئے اب یہ جو طریقہ ہے سٹینڈ ایوری نوم دینے کا جس سے اس جاندار کی پہچان ہو رہی ہے اور جو کہ نام مدد پوری دنیا میں اس چیز کا ایک ہی ہوگا وہ مدد ریجن کے ساتھ ویری نہیں کرے گا جس طرح کہ ہمارے لوکل نیم ویری کرتے ہیں تو اس سے جو ہے ہم اس ٹیکنیک کو جس ٹیکنیک کے ذریعے سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اسے ہم بائنومیل نومنکلیچر کہیں گے اس کے بعد ہے آر لیونگ سپیشی انکلیوڈنگ پلانٹس اینیمل برڈز اور آلسو سم مائکروبز ہیف دیئر اون سائنٹیفک نیم سارے جاندار جسا کہ پودے جانور پرندے اور کچھ مائکروبز وغیرہ بھی ان سب کا مطلب کہ اپنا طریقہ ہوتا ہے سائنٹیفک نیم دینے کا اچھا ہم اس کی دو اگزیمپلز دیکھ لیتی ہیں ٹائگر جو ہوتا ہے مطلب اس کا سائنٹیفک نیم ہوتا ہے پنثیرہ ٹگریس اور جو مینگو ہے اس کا سائنٹیفک نیم ہے مینگو کا کیا ہے ان کے نیمز کی پروننسییشن جاد رکھنی ہے اس میں اکثر جو ہے کنفیویون ہو جاتی ہے ٹائگر کا کیا ہے پنثیرہ ٹگریس اور مینگو کا کیا ہے مینگو کا کیا ہے مینگو فیرہ انڈی کا ٹھیک ہے مینگو فیرہ انڈی کا مینگو کا اور پنثیرہ ٹگریس ٹائگر کا اس کے بعد دولز دیکھ لیتے ہیں آئی سی بی این جو ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے انٹرنیشنل کو کوڈ آف بوٹینیکل نومنکلیچر یہ بائیلوجیکل نومنکلیچر کے ساتھ پلانٹس کے دیل کرے گا کیونکہ اب دیکھیں اس میں بی آ رہا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لانسٹ پر بی بوٹنی سے ریلیٹڈ ہے اور بوٹنی پلانٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے آئی سی زی ان جو ہے زی زو سے ریلیٹڈ زولوجی سے ریلیٹڈ جس میں انڈرک اینیمز کو انڈیگیٹ کرتا ہے تو آئی سی زی ان جو ہے یہ بائیلوجیکل نومنکلیچر کو اینیمز کے شو کرتا ہے سارے سائنٹیپک نیم جو ہے یہ لاتینی زبان میں اس لیے ہم اٹیلیکس میں جو ہے لکھتے ہیں اٹیلیکس میں میں تک تھوڑا سا ٹیڑا کر کے انہیں لکھتے ہیں اور اگر آپ اٹیلیکس میں نہیں لکھتے تو پھر آپ انہیں انڈرلائن کر دیں اور جو پہلا نام ہوگا اسے ہم جینڈرک نیم کہیں گے جو دوسرا نام ہوگا اسے ہم سپیشی نیم کہیں گے جب کبھی آپ نام لکھیں بولتے پہ بہتب ہم ایسے بول دیتے ہیں لیکن جب کبھی آپ لکھیں تو یا تو آپ انہیں اٹیلیسائز کریں یا پھر انڈرلائن کریں جینس کا نیم کپٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوگا سپیشی کا نیم سمال لیٹر سے سٹارٹ ہوگا جو جینس نیم ہے اسے ہم ہمیشہ فرسٹ پر لکھیں گے اور اس کا پہلا لیٹر کیپٹل ہوگا اچھا اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بارٹ نیم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ ملے گا اور آپ بھی ہوں لکھ سکتے ہیں کہ جو نیم جس نے دیا ہے جس طرح اب یہ ٹائگر کا ہے پینثیرہ ٹیگریس ٹھیک ہے مینگو کا ہے مینگنیفیرہ انڈی کا تو یہ کارولیس لینیس نے دیا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ سائنٹیسٹ کے نیم کا جو دوسرا پارٹ ہوگا جیسے کہ کارولیس لینیس تو اس میں جو لین ہے وہ آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں تو جس کے لیے ہم اتھارٹی کی ٹرمز بھی کبھی کبھی یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نیو رول ہے اس طرح سے بھی مطلب کیا آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ سارا ہمارا بائنومیل نومنکلیچر تھا